نمبر چودہ کتمان علم علم خوانا حق بات چھپانا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کتنے لوگ ہیں آج دیکھئے حق بات نہیں بتاتے ہیں کبھی مفاد کی وجہ سے کبھی خوف کی وجہ سے کسی نقصان کے ڈر کی وجہ سے جبکہ نقصان اتنا بڑا نہیں ہے کسی سے مسئلہ پوچھ لیا محلی صاحب ہیں اب جواب دینے کی بجائے دیکھا کہ ہماری جماعت کا مسئلہ ایسا ہے حق بات نہیں بولے آدمی ہیں چھپا جائے واقعی یہ حرام ہے کہ حلال ہے کہا کہ ٹھیک ہے نہ کرے تو بہتر لیکن واقع اس کو معلوم شرن کیا ہے حرام ہے وہ حرام ہے نہیں بتایا اس کو یا ایک چیز سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دیکھا کہ اپنے مسلک کے خلاف ہے اپنے مسلک کا فتوہ الگ ہے کوئی آیا لے کر کتاب یہ حدیث مریص صاحب کیا ہے اس کا ہاں ہے لیکن اس کے علاوہ اس کی ٹکر پر دوسری حدیثیں بھی ہیں جبکہ وہ ساری ضعیف یہ جانتا ہے یا کوئی کوئی مسئلہ آکے پوچھے کہ اس بارے میں کوئی حدیث ہے کہ نہیں ہے جسے کوئی بھولا بھولا آدمی کہ مریص صاحب اس بارے میں کوئی حدیث ہے اس مسئلے میں تو نہیں ہے حالانکہ یہ جانتا ہے کہ حدیث ہے ڈرتا ہے کہ اگر بتاؤں گا تو یہ عمل کرنا شروع کر دے گا اگر بتاؤں گا تو عمل کرنا شروع کر دے گا تو اس طرح سے علم کو چھپانا یہ حرام ہے جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلْنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِدُونَ یقیناً وہ لوگ جو چھپا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بینات کو کھلی دریلوں کو اور ہدایت کو ہدایت کو جبکہ ہم نے کتاب میں ان تمام چیزوں کو کھول کے واضح کر دیا ہے بیان کر دیا ہے اُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ ان پر اللہ کی لانت ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور سارے لانت کرنے والوں کی ان پر لانت ہے اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو انسان حق بات کو چھپاتا ہے اس پر لانت ہوتی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ تم کہتے ہو کہ ابو حریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے اللہ کی قسم اگر یہ دو آیتیں نہیں ہوتی قرآن کی تو میں کبھی تم سے حدیث بیان نہیں کرتا کونسی آیتیں یہی آیتیں کہ جو لوگ ہمارے علم کو چھپا جاتے ہیں جبکہ ہم نے کتاب میں اس کو واضح کر دیا ہے تو ان پر لانت ہے اللہ کی اور سارے لانت کرنے والوں کی لانت کہا میں لانت کیسے میرے اوپر بچوں گا میں اس سے کہا کہ اگر یہ دو آیتیں نہیں ہوتی تو میں حدیث کیوں بیان کرتا بھئی کیوں لوگوں کی مسئیبت پر لے آدمی ہاں اس مسئلے میں ایک حدیث آئی جو تم غلط ثابت ہوتے ہو ہاں یہ چیز غلط ہے جو آدمی لوگوں کی نصیت کرتا ہے وہ آدمی کبھی سکن سے نہیں رہتا ہے لوگوں کی نصیت کے لئے علم بیان کرنا ایک بہت مشکل کام ہے حق بات خاص طور سے ایسے وقت میں بیان کرنا جبکہ سماج اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہو بہت مشکل کام ہے کہا کہ ان پر اللہ کی لانت اور سب لانت کرنے والوں کی لانت ہاں مگر وہ لوگ کون لوگ ہیں جو لانت سے محفوظ رہیں گے سواء ان کے جو توبہ کر لیں رجوع کریں نمبر دو وَأَصْلَحُوا جو بگاڑ اپنی ذات میں یا ان کے چھپانے سے پیدا ہوا اس کی صلاح کریں وَبَيَّنُوا اور جو چھپایا تھا اس کو بیان کر دیں فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں وَأَنَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں تو معلوہا کہ علم چھپانا یہ کیا ہے علم چھپانا یہ لانت کا سبب ہے خصوصا جبکہ جبکہ لوگوں کو اس کی احتیاج ہو اور اس کے سوا ان کے پاس بتانے والا کوئی اور نہ ہو جیسے مثلا ایک عالم ہے اس کے پاس لوگ جات نہیں یہ بتائی ہے اگر وہ کہے میں نہیں بتاتا وہاں بڑے عالم سے پوچھو تو یہ علم چھپانا نہیں ہے کیوں اس لئے کہ دوسرا عالم موجود ہے اپنے سے بڑے کی طرف صحابہ بھی بھیجھتے تھے کہ کوئی مسئلہ ان سے پوچھا گیا تجھ کو بتاؤں کون صحیح بتائے گا اس بارے میں سب سے اچھا جواب فلاں کے پاس جا تو یہ غلط نہیں ہے لیکن ایک آدمی کو واقعی اس کی ضرورت ہے اس علم کی اور یہ اس کو چھپا جائے تو ایسا ایسا کرنا کیا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تورات میں تھیں اس کو چھپا لیا تو یہ کیا ہے لانت کا حق دار انسان کو بنانے والی چیز ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہی کہ بتا جائے کہ ایک رسول آنے والا تھا اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لئے اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَا كَافِرٍ بِهِ تم پہلے کافر تو نہ بنو تم پہلے انکار مت بنو اور چھپاؤ مت وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جانتے بوچھتے حق اور باطل کو آپس میں ملاو مت اور حق کو چھپاؤ مت جبکہ تم جانتے ہو سب کچھ تو حق کو چھپانا کیا ہے علم کو چھپانا گناہ ہے کبھیرہ گناہ ہے بیوی نہ درست سنتی ہے نہ کچھ کرتی ہے اور آپ بیانات سنتے ہیں مثلا آپ نہیں کہہ رہا ہوں مسلمان آدمی کتنا اپنے گھر میں بتاتا ہے سوچئے وہ جان رہا ہے بیوی غلط کر رہی ہے بچے غلط کر رہے ہیں وہ جان رہا ہے دوست احباب جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں لیکن نہیں بتاتا ہے ان کو بعض مواقعاتیں بھی چھپا جاتا ہیں تو یہ کیا ہے علم کو چھپانا پوچھنے کے باوجود نہیں بتانا یہ چیز انسان کو اللہ کے ہاں مجرم قرار دیتی ہے لہٰذا علم کو چھپانا نہیں چاہیے جو صحیح باتیں بیان کر دینا چاہیے بعض علماء نے بعض رواعت ایسے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بتایا ان سے پوچھا گیا آپ کے والد صاحب کے بارے میں محتبہ رہے گے نہیں کہا نہیں باپ ہے باپ کے بارے میں پوچھا گیا سوچی کتنا انصاف کی بات ان کے پاس ہے نہیں چھپایا کیوں میرا باپ ضعیف راوی ہے انہوں نے باپ کے بارے میں تک کہا محدثین بہت اعتماد کے لائق لوگ تھے اپنے باپ پر جرہ کی انہوں نے تو یہ اعتماد اگر آدمی اس اعتماد کے لائق بنتا ہے تب جا کر وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے اس کو حق کو نہیں چھپانا چاہیے خاص طور سے دین کے دائیوں کو دین کے دائیوں کو حق چھپانا نہیں چاہیے خاص طور سے تھ massage تھا 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 موسیقی